ہلو فرینڈز فرینڈز والکم ٹو ما یوٹیوب چینل پروگریس سٹیڈی پوائنٹ فرینڈز سترہ ہزار پلس ویکنسیز کے ایمپورٹنٹ کوششن آنسر سیریز میں یہ ویڈیو نمبر ہے پارٹ نمبر فائب اور اس میں آپ دیکھیں گے ویٹامینز کے راسانک نام اور ان کے شروط کیا ہے ٹھیک ہے کن خاد پدارتوں سے ہمیں ویٹامینز ملیں گے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ویٹامینز اور ان کے راسانک نام اور یہ چیپٹر آپ لوگوں کے لئے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اور اس میں سے آپ کو دو کوئیسٹنز جرور جرور ملیں گے ہنڈر پرسنٹ ملیں گے اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور جو بھی راسانک نام ہے ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیجی چاہے وہ اینم کا اقزام ہو چاہے سٹاف نرس کا اقزام ہو سبھی ایکجامز کے لئے موسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور نوٹیفکیشن بیل آن کر لیجی جس سے آپ کو ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی اوکے فرنڈز تو دیکھتے ہیں کہ کون سے راسانک نام ہے تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں آہ ویٹامین اے چھیک ہے اور اس کا جو راسانک نام ہے وہ کیا ہے ریٹینول ہے ٹھیک ہے ویٹامین اے کا جو راسانک نام ہے وہ ہے ریٹینول ٹھیک ہے اور اس کے سروت کیا ہے اس کے سروت ہے ہری شبجیاں دودھ مکھن چیز یعنی پنیر اور انڈے اور اکرت کا تیل یعنی جو لیور آئل ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے یہ اس کے سروت ہو گئے اور اس کے جو کمی سے جو پربھاو پڑتے وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہے آپ کا نائٹ بلائنڈنس یعنی رتوندھی جسے سامانے سبدوں میں کہتے ہیں راتر اندھتا بٹوٹ سپاٹس ہو گیا اور کنجکٹیو آٹل جیروسس ہو گیا کورنیل جیروسس ہو گیا کریٹو ملیسیا ہو گیا اس ٹائپ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں بٹامین اے کی کمی سے ٹھیک ہے اس روت کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو پتایا نیکسٹ ہے بٹامین بی ون بٹامین بی ون تھائمین ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا بٹامین بی ون کیا ہو گیا تھائمین ہو گیا اس کا راسانک نام اور ایک اس میں پائے جاتے ہیں اناز میں گیہوں میں اور ڈالے ایسٹ انڈے کا یوک یعنی کی جو انڈے کا پیلا بھاگ ہوتا ہے اور اکرت میں یعنی لیور میں اور اس کی کمی سے کیا ہو جاتا ہے بیری بیری ہو جاتا ہے بیٹامین بی ون کی کمی سے کیا ہوتا ہے بیری بیری نامت روک ہو جاتا ہے نیکسٹ ہم چلیں گے نمبر تین پر اور اس کو دیکھیں گے بیٹامین بی ٹو اس کا جو راسانک نام ہے وہ کیا ہے وہ ہے آپ کا رائبو فلووین بیٹامین بی ٹو کا راسانک نام کیا ہے رائبو فلووین اس کے سروت کیا ہے دودھ انڈا اکرت ورک یعنی کیڈنی ہری پتے دار سبجیاں اور مچھلی یہ اس کے سروت ہیں اس کے کمی سے کیا ہوتا ہے کوڑی مکھ سود یعنی کی اینگولار اسٹومیٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے اینگولار اسٹومیٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹامین بی ٹو یعنی ہوتی ہے کہ آپ کے جب ہوتے ہیں ہوتوں کے کناروں پہ کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ انفیکشن ہو گیا ہے اور کچھ کٹس آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہلکے سے دانے ٹائپ میں نکل آتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں انگولار اسٹومیٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بیٹامین بی ٹو کی کمی سے ہوتا ہے چلیں گے چار نمبر پر یہ ہے آپ کا بیٹامین بی ٹری نیاسین ہو گیا آپ کا نیاسین ہو گیا اور جو نیاسین ہے تو اس کے سروت کیا ہے اس کے سروت ہے لیور کڈنی اور میٹ مچھلی اور ڈالے یہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے نیاسین ملتا ہے اور اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے پیلیگرا نامک بیماری ہو جاتا ہے اور اس میں کیا ہے ڈرمیٹائٹیس یعنی توچہ سوت یعنی داد ہو جاتا ہے ڈاریا بھی ہو سکتی ہے اور ڈیمنسیا بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیتری کی کمی سے ہونے والی سمجھے آئے ہیں نیسٹ ہے پاس نمبر بیٹامین بی پائیپ اس کا راشانک نام ہے پرنٹو تھینک ایشیڈ بیٹامین بی پائیپ کا نام کیا ہے پرنٹو تھینک ایشیڈ اس کے سورس کیا ہے کس چیزوں سے ملتا ہے یہ اکرت یعنی لیور انڈہ اسٹ کیا ہوتا ہے اسٹ ہوتا ہے جب ہم لوگ بریڈ کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو بریڈ میں بریڈ میں کیا ہے اسٹ ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی کیا ہے بیٹامین بی پائیپ پائی جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسٹ سے ہمیں کیا ملتا ہے بیٹامین بی پائیپ ملتا ہے اور گرین ویجیٹیبلز یعنی کی ہاری تاجی سبجیاں جو ہیں ان سے مہمیں بیٹامین بی پائیپ ملتا ہے اور نیکسٹ اس پہ چلیں گے سکس پہ یہ ہے بیٹامین بی سکس یعنی کی کیا بیٹامین بی سکس آپ کا آپ کا کیا ہے آہ پائیڈاکسین ٹھیک ہے اس کے سروت کیا ہے میٹ ہو گیا لیور ہو گیا انڈے کا یوک ہو گیا انڈے کا بیچ کا جو پیلا بھاگ ہوتا ہے اس کو یوک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں بیٹامین بی سکس ملتا ہے شبجیاں ہو گئی بینس ٹھیک ہے بینس ہو گئی اور دودھ ہو گیا اناج ہو گیا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے سروت ہیں بیٹامین بی سکس کے نیکسٹ بیٹامین بی سیون یعنی کی بائیوٹین بائیوٹین جو ہے ٹھیک ہے اس کے سروت کیا ہے اس کے سروت بھی کیا ہے ایسٹ ہے لیور ہے کیڈنی ہے مطلب یہاں پہ لیور کڈنی کا ارث یہ ہے کہ جو جانوروں سے ہمیں میٹ ملتا ہے اس میں جو لیور اور کڈنی رہتی ہے اس میں بیٹامین بی سیون پائی جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی نانویس آئٹم ہے اور اس کے بعد کیا ہو گیا ویس میں ڈالے اور نٹس یعنی نٹس یعنی اکروٹ جیسے کاجو پستہ بادام ٹھیک ہے تو یہ نٹس ہو گئے سوکے میوے ان سے کیا ہوتا ہے بیٹامین بی سیون ملتا ہے اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے دچہ سوت یعنی ڈرمیٹائٹس ہوتا ہے کولیسٹرول کی ماترہ بڑھنا کولیسٹرول کی ماترہ کیا ہو سکتی ہے بڑھ سکتی ہے اوکے تو یہ ہو گیا آپ کا اور نیکسٹ ہمارا ہے بیٹامین بی نائن چیک ہے بیٹامین بی نائن اس سے کیا ہوتا ہے فولک ایشیڈ ہوتا ہے فولک ایشیڈ کس میں پائے جاتا ہے فولک ایشیڈ کس میں پائے جاتا ہے بی نائن یہ پائے جاتا ہے پتے دار سبجیاں ہو گئی لیور ہو گیا کیڈنی ہو گیا انڈا ہو گیا دودھ ہو گیا ڈیری اتپاد ڈیری پروڈکٹس یعنی کی دودھ دہی پنیر ٹھیک ہے اس اس میں کیا پائے جاتا ہے بیٹامین بی نائن پائے جاتا ہے اور انوجو میں بھی پائے جاتا ہے اور اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے یہ اس سے کمی سے کیا ہوتا ہے میگالو بلاسٹی کا نینیا ہو گیا اوٹوں کا کناروں سے پھٹنا ہو گیا ٹھیک ہے اور اور آہار نال چمندھی سمسیائیں ہو گئے دست گیس بننا یہ سب کیا بیٹامین بی نائن کی کمی سے ہوتا ہے جسٹ ہم آ جاتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ بیٹامین ہے آپ لوگوں کے لیے اور یہ ہے آپ کا بیٹامین بی ٹوائلپ یعنی شائنو کوبالمن ٹھیک ہے بیٹامین بی ٹوائلپ یعنی شائنو کوبالمن ٹھیک ہے یہ شروع کیا ہے اکرت ہو گیا ورک ہو گیا انڈا ہو گیا مانس ہو گیا مچھلی دودھ اور پنیر اور اس کے کمی سے کیا ہوتا ہے میگالو بلاسٹک انیمیا ہو جاتا ہے سپائنل کارڈ سمندھی بیماریاں ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ ہم چلیں گے دس پہ اور یہ ہے آپ کا بیٹامین سی ٹھیک ہے موسٹ امپورٹنٹ بیٹامین ہے کئی بار ایکزام میں پوچھا جات چکا ہے اور یہ ہے آپ کا راشانک نام اسکوربک ایسیڈ بیٹامین سی کا جو راشانک نام ہے وہ ہے اسکوربک ایسیڈ اور اس کے صورت پھل جیسے کی آولہ ہو گیا امرود نیمبو سنترہ ٹماتر ہری شبجیاں آلو یعنی کہ جتنے بھی کٹے اور اس دارفل ہیں ان میں کیا پایا جاتا ہے بیٹامین سی پایا جاتا ہے اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے اسکروبی ہو جاتی ہے اور ہمارے مسوروں میں کیا ہے سوجن آجاتی ہے اس میں سے بلیڈنگ ہوتی ہے گھاؤ کیا ہے دیری سے بھرتے ہیں اور انیمیاں ہو سکتی ہے کمجوری ہو سکتی ہے تو یہ کیا ہے ایمپورٹنٹ بیٹامین ہے بیٹامین سی کاری بار ایکزام میں پوچھا جاتا ہے نیکس ہم چلیں گے بیٹامین ڈ پر اور یہ ہے آپ کا کلسی فیرول کلسی فیرول کے صورت کیا ہے سورک کا پرکاس جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورک کے پرکاس سے ہمیں بیٹامین ڈ ملتا ہے اور جو ارلی مارننگ کی صبح ہوتی ہے جو تو اس میں کیا ہے اگر ہم دھوپ میں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے سور رشنان کرتے ہیں سن بات لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کیا ہے بیٹامین ڈ ملتا ہے اور ہم سے بیٹامین ڈ سے کیا ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اسی لیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کیا ہے دھوپ میں ہم سبھی اپنے فیملی میں دیکھتے ہیں ان کو دھوپ میں لٹاتے ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے بچوں کو ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ان کا سارے لکاس اچھا ہوتا ہے اور انہیں بیٹامین ڈ ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگئی اور اس کی کمی سے کیا دکت ہوتی بچوں میں ریکٹس یعنی سوکھا روگ ہوتا ہے اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ایڈلٹس ہوتے ہیں ویسک ہوتے ہیں ان میں آسٹیو ملیشیا نامک بیماری پائی جاتی ہے کس کی وجہ سے بیٹامین ڈ کی کمی سے تو نیکسٹ ہاں ہمارا بارہ نمبر اور بیٹامین ڈ یہ ہے ٹوکو فیرول ٹوکو فیرول کا راشانک نام ہاں بیٹامین ڈ کا راشانک نام ٹوکو فیرول ہوگا اور اس کے سروت کیا ہیں اڈے کا یوک دودھ مکھن ہری شبجیاں اور اکھروٹ نٹس ہوگئے اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے انیمیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ ہمارا ہے تھرٹین نمبر بیٹامین کے فیرول کیلون بیٹامین کے کا راشانک نام کیا ہوئے فیرول کیلون ہے اور اس کے جو سروت ہیں وہ ہیں گائے کا دودھ مچھلی پتے دار سبجیاں فل اکرت اور اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے رکھ میں تھککا کرن یعنی کلوٹنگ کی سمسیہ ہوتی ہے اور نوجات میں رکھ سرو ہوتا ہے تو یہ ہمارے امپورٹنٹ بیٹامین ہوگئے اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور پسند آیا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو آپ کو شکریہ کریں شکریہ